بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے عمران خان صاحب ان کے سٹیٹمنٹ آنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو ایک بڑی شروع بات ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس آتی ہے وہ لگ بک ساری پریس کانفرنس نو مہی پہ شفٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے رد عمل میں پاکستان طریقہ انصاف اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپنے بیانات دیتی ہیں پھر جو آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ آیا تو اس کے بعد اب پاکستان طریقہ انصاف نے فائنلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس کے اندر وہ ساری چیزوں پر اپنی وضاحت کر رہے ہیں سات مئی دوہزار چوبیس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر رد عمل کے حوالے سے طریقہ انصاف کی وضاحت طریقہ انصاف یہ کہہ رہی ہے کیونکہ اس رد عمل کے اوپر بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے کہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ادارے کی جانب سے ایک موقف لیا جائے اور اس پہ اتنا سخت رد عمل کسی سیاسی جماعت کی طرف سے سامنے آئے نارملی ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن طریقہ انصاف اب یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا ایسا رد عمل کیوں تھا اس کے اوپر جو انہوں نے ایک بقاعدہ ڈیٹیلز جاری کی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل احمد شریف کی سات مئی دوہزار چوبیس کی پریس کانفرنس نفرت حکارت بغز اور بے بنیاد سیاسی الزامات سے بھرپور تھی جو پاکستانی قوم کے لیے انتہائی تکلیف دے تھی تحریک انصاف بطور پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت اس عمر کی مقروض تھی کہ قوم پر حکارت کے لہجے میں لگائے گئے بھیانک اور لغو الزامات کا بھرپور جواب دے یعنی مجبور ہے تحریک انصاف جواب دینے پہ تحریک انصاف نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ادا کی ہے اور جوابی الزام تراشی کے بجائے صرف حقائق کی درستگی کی ہے اور چند سوالات کیے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب دھمکی کے بجائے حقائق کی صورت میں دیا جائے گا یہ عمر افسوسناک ہے کہ ایک عالی فوجی افسر نے پروفیشنل طرز عمر اپنانے کی بجائے تحریک انصاف کی مخالف اور قوم کی جانب سے مسترد شدہ سیاسی جماعتوں کا جھوٹا اور زیریلہ بیانیاں منو ان اپنایا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر ذمہ دارانہ عمل پر متعلقہ اہلکاروں سے محکمانہ باز پرس کی جائے گی ہم یہ وعدے کرنا چاہتے ہیں کہ آئینوں قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے فرائض سر انجام دینے والے پاک افواج کے تمام افسران اور سپاہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں تحریک انصاف بطا اور سیاسی جماعت پاکستان کی افواج کے تمام شہدہ کی قدر کرتی ہے انہیں پاک دھرتی کا جھومر مانتی ہے اور ان کی کسی قسم کی بے حرومتی کا سوچ بھی نہیں سکتی البتہ تحریک انصاف اس سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتی ہے کہ ہم کسی صورت عوامی رائعامہ کی توہین اور عوامی مینڈیٹ کو حقیر سمجھنے کے عمل کو نظرانداز نہیں کریں گے اور بھرپور انداز میں عوامی رد عمل کی ذمہ داری تحریک انصاف ادا کرے گی پاکستان کی عوام نے گزشتہ نو مئی سے لے کر آج تک بترین ریاستی فستائیت اور جبر کے باوجود تحریک انصاف کو اکیلا نہیں چھوڑا اس لیے ہم بھی کسی سرکاری ملازم کے ہاتھوں پاکستان کی عوام کی توہین نہیں ہونے دیں گے یہ عمر بھی افسوس نہاک ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے عوامی رائعہ ماں کو غلط عداد و شمار کے ذریعے جھٹلانے کی کوشش کی ہم آخر میں اس چیز کی وضاعت کرتے ہیں کہ مسلسل مہادرائی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اور پاکستان کو استحقام کی ضرورت ہے یہ بالکل ایک ریالٹی ہے اور یہ سب مانتے ہیں جس کے لیے ضروری ہے استحقام لانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو فارم 47 کی کٹ پتلیوں کے حوالے کرنے کی بجائے حقیقی عوامی نمائندوں کے ذریعے چلانے کی آئینی ذمہ داری پوری کی جائے اب تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ عدالتوں کی ہے اب تو کوئی اور کچھ کر نہیں سکتا ویسے اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہوتا ہے پاکستان میں لیکن ایکچول جو ذمہ داری ہے وہ تو اب عدالتوں کی ہے پھر ترجمان طریقہ انصاف نے بھی اس پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ دستور قانون اور جمہوریت کی لاش بچانے والے ایک سال بعد بھی نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی اوٹ میں اپنے مکروح چہرے چھپانے کے لیے ہاتھ پہو مار رہے ہیں نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے سارے حقیقی کردار اور اس کے محرکات آج قوم کے سامنے آیاں ہیں ان کا محاصبہ باقی ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے ترجمان کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نو مئی کے انہی حقیقی مجرموں کی خال بچانے کے لیے دستور کی دھجیاں اڑا کر آٹھ فروری کو عوام کے منڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈالا گیا اور اقتدار چوروں کے سپرد کر دیا گیا نو مئی کو اپنی عامریت کے دوام کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرنے والے آج بھی اس فالس فلیگ آپریشن کی آلہ سطحی عدالتی تحقیقات سے گریزہ ہیں اچھا یہ جو عدالتی تحقیقات پاکستان طریقہ انصاف بھانگ رہی ہے نا اس پہ اب کچھ ایسے لوگوں کا موقف آنا شروع ہوا جو نواز شریف کے بات قریب ہیں وہ موقف میں آپ کو ابھی سناتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں عدالتی تحقیقات کس کو سوٹ نہیں کرتی ہیں اور کس کو کرتی ہیں طریقہ انصاف تو کہہ رہی ہے کہ نو مئی کی آزادانہ صاف اور شفاف پوری انکواری کریں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے اور کسی کو معاف نہ کیا جائے اب نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے منصوبہ ساز آج بھی قوم کو بتانے سے کاثر ہیں کہ کس کے حکم پر جرنل ریٹائر نظیر بٹ نامی چیئرمن نیب نے عمران خان کو غیر قانونی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی دستوں کے ذریعے اغوا کروایا نو مئی کے حقیقی ذمہ دار آج بھی قوم سے چھپا رہے ہیں کہ کس نے عمران خان کے تضحیق امیز اغوا کے مناظر کنٹرولڈ میڈیا پر گھنٹوں نشر کروائے نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حقیقی منصوبہ ساز ایک سال بعد بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ عمران خان کو اغوا کرتے ہی کس کے حکم پر ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کروالی گئی نو مئی کے مجرم قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ عمران خان کو اغوا کرتے ہی کس کے حکم پر لاہور میں کور کمنڈر ہاؤس اور ملحقہ علاقوں کی سیکیورٹی پر معمور سینکڑوں فوجی نیم فوجی اور پولیس اہلکاروں کو کیوں اٹھا لیا گیا نو مئی کے منصوبہ ساز قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ سیول کپڑوں میں ملبوس شر پسندوں کو کس نے فوجی گاڑیوں میں بٹھا کر پر امن مظاہرین کی صفوں میں داخل کیا جس کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے نو مئی کے اصل مجرم آج بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر نہتے پر امن شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں اور درجنوں بے گناہ پاکستانی زخمی اپائج اور شہید کیے گئے اور انہوں نے کہا قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ عمران خان کے اقواہ کے فوراں بعد کیسے ملک بھر سے دس ہزار سے زائد سیاسی کارکنوں کو آنن فانن اٹھا لیا گیا یہ جواب بھی نہیں دیا جارہا کہ کیسے بغیر کسی تحقیق اور عدالتی کاروائی کے کس کے حکم پر پورے ملک میں تحریک انصاف کے رانوماوں اور کارکنوں کے گھروں میں توڑ پور کی گئی جو آج بھی جاری ہے یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر نو مئی کو تحریک انصاف کو کچلنے کے ایک بھونڈے جواز کے طور پر استعمال کرنے کی مقروع ریاستی کوشش کی گئی یہ بھی نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر ملک میں جبری طلاقوں کے مقروع سلسلے کا آغاز کیا گیا یہ بھی بتانے میں ناکام ہے کہ تحریک انصاف سے الگ ہو کر استحقام نامی سیاسی استبل کا حصہ بننے والے نو مئی کے مبینہ مرکزی ملزمان کے گناہ پریس کلپ کی کرسی پر بیٹھتے یا کیمرے کے سامنے آتے ہی کیسے دھل جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے یعنی فروح حبیب ایک بہت اہم ملزم ہے نو مئی کا اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام نو مئی کے اندر شامل تھا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کسی کو بھی مراد راز ہو گئے اور لوگ ہو گئے ان کے نام شامل تھے لیکن پھر وہ جیسے ہی انہوں نے اپنی پارٹی بدلی تو وہ نام ان کے کانگ ہے پتہ ہی نہیں چلا اچھا نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حقیقی ذمہ دار قوم کو نہیں بتا رہے کہ جھوٹے سیاسی مقدمات میں غیر قرونی فیصلوں کے حصول کے لیے کس کے حکم پر خفیہ ایجنسیوں کو ججوں کی خواب گاہوں میں خفیہ کیمرے لگا کر عدالتوں کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی گئی یہ بھی نہیں بتایا جا رہا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سال سے جو جبر ہے فستائیت ہے اور بدماشی کا نشانہ بننے کے باوجود نو مئی کی آزادانہ غیر جانب دارانہ اور عالی سطحی عدالتی تحقیقات کے مطالبے پر اب تک کھڑی ہے ساتھی ساتھ تحریک انصاف نے کہا کہ نو مئی کو ریاستی بدماشوں کی گولیوں کا نشانہ بننے والے نہتے اور معصوم شہدہ اور ان کے اہلے خانہ سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف عدالتوں سے ان کے لیے انصاف اور قصاص کا مطالبہ کرتی ہے اب پی ایم الین کا اس پہ جو محقب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو الگ الگ کرنا پڑے گا یہ جعوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں یعنی انہیں یہ لگتا ہے پی ایم الین کو بلکہ سب کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اتنا ہارڈ سٹانس نہ لے تو پاکستان تحریک انصاف بھی اتنا ہارڈ سٹانس نہیں لے گی کیونکہ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں بے شک وہ جیل سے بیٹھ کر لیڈ کر رہے ہیں جیل میں جا کر بندہ تھوڑا نارملی نرم ہو جاتا ہے اپنا ٹویٹر بند کر لیتا ہے جیسے مریم نواز نواز شریف نے کیا ٹویٹر بند کر دیئے خاموشی ڈیل ہو گئی خاموشی کے ساتھ باہر آ گئے وہ ان کو طریقہ کار آتا ہے انہوں نے خود بتایا اپنے موہ سے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں وہ جو بھی ہے ان کے اپنے موہ سے یہ باتیں نکلی ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا تو ان کو وہ طریقہ آتا ہے وہ بلکل کول ڈاؤن ہو کے بڑے آرام سے وہ ڈیل کر لیتنے عمران خان صاحب کیونکہ اس معاملے پہ آ نہیں رہے ابھی تک انہوں نے اپنا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ بہت ہائی رکھا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پی ایم ایل این اور ان کے جو باقی مخالفین ہیں بلکہ ان کی اپنی پارٹی میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو ہارڈ سٹانس ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے رانو سناؤلہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعت اور حکومت کے طور پر پاکستان تحریک انصاف سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن رانو سناؤلہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ اور بھی ہے کہ تحریک انصاف پر کسی بھی وقت پابندی لگ سکتی ہے بطور سیاسی جماعت وہ ایکٹیوٹیز نہیں کر پائیں گے تو کیا واقعی میں ایسی پابندی لگ سکتی ہے تو اس سوال کا سادہ جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے ایسا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر عدلیہ اب اپنے آپ کو چھڑا رہی ہے عدلیہ اپنی سپیس واپس گین کر رہی ہے تو ایسی صورتحال میں ممکن نہیں ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی سے اس کا سیاست کا حق چھین لیا جائے یہ معاملہ عدلیہ میں جائے گا عدالت کے اندر جائے گا اور فوری طور پر ہم اس کو حلوتا ہوا بھی دیکھیں گے یہاں پہ اس دور میں ابھی اس وقت یہ کرنا ایسا نہیں لگتا کہ یہ ممکن ہوگا بیرسٹر گورڈ نے بھی ایک بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا باتچیت کے لیے ایک کھڑکی جو ہے وہ کھلی رکھنی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کا عمر ایوب کا اور شبلی فراز کا نام عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے مذاکرات کے لیے اور ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ابھی تک مذاکرات کے لیے بقاعدہ کوئی کمیٹی نہیں بنائی اور ابھی تک کوئی مذاکرات ہو بھی نہیں رہے ایک جو ریپورٹ ہے جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے اس کا کچھ متن کچھ صافیوں کے ہاتھ لگا انہوں نے اس کو پبلک بھی کیا ہے انصار عباسی صاحب کی ایک ریپورٹ بھی ہے اس پہ نو میں ہی وہ کہتے ہیں جی امران خان کا بھرپور کردار ہے یہ انہوں نے کلیم کیا انصار عباسی صاحب نے ساتھ رہے گئے چونتیس اس کے ماسٹر مائنڈ تھے اور باون اس کے منصوبہ ساز تھے اور ایک سو پچاسی اس پر عمل درامت کرنے والے تھے لیکن گرفتار تو کوئی دس ہزار کے قریب لوگ ہو گئے عمل درامت کرنے والے اگر ایک سو پچاسی تھے باون یہ ساتھ آپ ملانے یہ تو پونے تین سو بندہ نہیں بنتا ٹوٹل تو بندے تو گرفتار ہو گئے لگ بگ دس ہزار سے زائد تو یہ کیسے ہو گئے لیکن انصار عباسی صاحب نے اس کو ریپورٹ کیا اب یہ تحقیقاتی ریپورٹ ہے جو شائع کی ہے یا جو بنائی ہے نگران حکومت نے اور اب اس حکومت کی کابینہ نے اس کو دیکھا ہے محمد مالک صاحب سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا جی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں کسی کو رگڑا لگاؤں اور پھر میں ہی تیع کروں کہ اس کا رییکشن کیا ہونا چاہیے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو رگڑا لگتا ہے پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ان کو رگڑا تو لگ گیا ہے لیکن ہمارے مطابق ان کو رییکشن بھی دینا چاہیے تو اس کا رییکشن کیا ہونا چاہیے یہ بھی میں ہی تیع کروں رگڑا بھی میں ہی لگاؤں جس طرح کا جبر ہوگا رد عمل بھی ویسا ہی آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھروں میں گس کر عورتوں کو زلیل کریں گھروں کو توڑیں اور وہ آگے سے ایک پریسٹیٹمنٹ نکالیں وہاں سے رد عمل آئے گا یہ محمد مالک نے کہا ہے جوید ہاشوی صاحب کا ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا جی اس سے آگے صرف تبائی ہے سرنڈر کرو قوم کے سامنے سرنڈر کرو اور مافی مانگو یہ سرنڈر دھاکا کے سرنڈر سے بہتر ہے اسے عزت اور بیزتی کا نام نہ دو اچھا نجم سیٹی صاحب نے جو بات کی جو میں پیچھے آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاب والے کیوں چاہتے ہیں کہ انکوائری کروائی جائے اور کون نہیں چاہتا تو نجم سیٹی کہہ رہے ہیں کہ نو مہی کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود ملوث تھے یہ نجم سیٹی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ خود نہیں چاہتی کہ نو مہی کی تحقیقات ہوں لیکن تحریک انصاب والے چاہتے ہیں کہ نو مہی کی انکوائری بھی ہو اور چیزیں کھل کر سامنے آئیں ناظرین یہ جو نیب کے اندر ترامیم کر دی تھی جس کو این آر او ٹو کہا جاتا ہے کہ نیب کے وہ سارے قوانین ہی ترامیم کر کے بدل دیئے تھے جن کے تحت بڑے بڑے سیاستدانوں کا مال پکڑا جانا تھا آپ کو یاد ہوگا جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو سب سے پہلے انہوں نے نیب کے قوانین بدلنے شروع کیے اور اسی کو این آر او ٹو کہتے ہیں انہوں نے وہ تمام قوانین بدل دیئے جس کے تحت ان کے بڑے بڑے لیڈرز کے سارے کے سارے کیس تھے اور ان کا دھندہ بے نکاب ہو رہا تھا تو اس کو عمران خان صاحب نے اس دور میں چیلنج کیا تھا اور اب چیف جسٹس اور پاکستان قادی فائدیسہ صاحب نے اپنی سربنائی میں یعنی یہ تو ہر کیس میں چیف جسٹس آپ خدا آ جاتے ہیں پانچ رکنی لارجر بینچ چودہ مئی کو نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹراکوٹ اپیلوں پر سماد کرے گا اس میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان ہے جسٹس جمال خان مندخیل ہے جسٹس اتر من اللہ ہے اور جسٹس حسن اظہر رزوی ہے اب یہ پانچ جسٹس کا ایک پورا بینچ بن گیا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ سابق چیف جسٹس جسٹس عمر دا بندیال صاحب اور جسٹس سے اجازل احسن صاحب انہوں نے ان ترامیم کو کل ادم قرار دے دیا تھا یعنی جو ترامیم نیب میں کی گئی تھی انہوں نے کہا جی غلط ہو گئی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو درست قرار دیا تھا اس وقت اس لیے وہ اس پرتبہ اس میں شامل نہیں ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ججز کس نتیجے پر پہنچتے ہیں فواد چودری صاحب نے ایک بڑا انیلیسس کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی باقاعدہ تحریک تحفظ آئین میں شمولیت اختیار کر لیں تو حکومت کے لیے پھر بس سے باہر ہو جائے گا اس سارے معاملے کو سنبھالنا وہ ایسے کہ حکومت پہلی نہیں سنبھال پاری پاکستان تحریک انصاف کو یا باقی پولیٹیکل پارٹیز کی احتجاج کو اگر یہ سارے الگ الگ احتجاج کریں گے تو امپیکٹ نہیں آئے گا تحریک انصاف کو تو ویسے ہی دبا لیا جاتا ہے طاقت کے ذریعے سے وہ بروٹل فورس یوز کی جاتی ہے اور اس کو شاید پاکستان کا میڈیا یا انسانی حقوق کی تنظیمیں اس کو اب جسٹیفائی بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ فورس کا استعمال ہو گیا کہ اب وہ روٹین کا حصہ لگتا ہے لیکن جب یہ ساری سیاسی جماعتیں مل جائے گی تو پھر طاقت کا اس طرح کا استعمال کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا فضل الرحمان صاحب کا ناظرین سٹیٹمنٹ یہاں پہ ضرور آپ سن لیں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ آج کہتے ہو نو مئی نو مئی غداری ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کہہ تو داندلی ہوئی نہیں ہوئی تو پھر عوام نے آپ کا بیانیت دفن کر دیا یہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور فضل الرحمان صاحب تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اور علی امین گنڈا پور ان دونوں کا تعلق ایک ہی ہلکے سے دونوں نے اس وقت جو ہے وہ پانچوہ گیر لگایا ہوا ہے اور دونوں کی گاڑی جو ہے وہ ایک سو چالیس پچاس پہ ہی بھاگ رہی ہے تو کسی بھی وقت ان میں سے کسی کا چلان ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور ایک بڑی سیف وکٹ پہ ہے گورنڈر رول لگ نہیں سکتا آئین کے مطابق امرجنسی کا نفاذ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق کیونکہ معاملہ اسی اسمبلی کے پاس جائے گا اور اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی تو خیبر پکتونخواہ میں جو رد عمل آئے گا اس کا سب کو اندازہ ہے تو علی امین گنڈا پور کے خلافہ کچھ کرنا اتنا آسان رہے گا نہیں وہ وزیر اعلیٰ ہے ایک صوبے کے تو وہ اب آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے مزید لیتھل ہوتے چلے جائیں گے اچھا جتنا وہ آگے بڑھیں گے فضل الرحمان کیونکہ ان کے مقابلے میں رہتے ہیں ہمیشہ وہ بھی ان سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے ناظرین کسانوں کے حوالے سے بری خبر لگاتار آتی چلی جاری ہے کسان دھکے کھاتے کھاتے اس حالت میں پہنچ گیا کہ نہ اس کو باردانہ مل رہا ہے اور میں پنجاب کی آپ کو بات بتا رہا ہوں نہ کسان کو باردانہ مل رہا ہے نہ گندم خریداری ہو سک رہی ہے گندم کا ریٹ گرتے گرتے اٹھائیس سو روپے تک آ گیا ہے یعنی جو سرکار نے ریٹ مقرر کیا نورملی اس سے مہنگا بک جاتا تھا سرکار نے انتالیس سو روپے مقرر کیا تھا یہ اس سے گیارہ سو روپے کم کے اوپر ریٹ آ گیا ہے جو بااثر لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی گندم بیچ رہے ہیں لیکن کسان کو کچھ نہیں مل رہا ناظرین جاتے جاتے صرف جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو پکچر کلیر ہو جائے گی کہ عدلیہ کہاں کھڑی ہے پھر بہت امپارٹنٹ خبریں ہیں جسٹس تارک محمود جانگیری کا تعلق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے فرمایا کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے ورنہ ججز کو کوئی آزادی حاصل نہیں یہاں ہر چیز مینج ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے ججز قیدی بنے ہوئے ہیں یہ کہا جج صاحب نے اب تک لیتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے سٹینلز کا بھی اللہ حافظ